انتہائی عدو کے ساتھ میں محمد فاروق رحمانی صاحب چیئرمن جمعہ کشمیر پیپلز فریڈم لیگ اوریت کانفنس کے سابق کنوینئر اور تحریک آزادی کشمیر کے بھانی رینما محمد فاروق رحمانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اپنے خیالات کا اضار فرمائیں نعرے تکبیر ہم کیا چاہتے ہم کیا چاہتے اے حق ہمارا جی محمد فاروق رحمانی صاحب ہمارے تمام دوست بھائی مدرک اور سب شکن کارکون یہاں جمع ہوئے ہیں اور اس احتجاج میں شریف ہو رہے ہیں ساب ظاہر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کشمیر ایک انتہائی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے یہ ایک فیصلہ کن صورتحال ہے یہ ہندوستان کی بربریت اور صفاقی کی صورتحال ہے ایک طرف سے لیکن دوسرے طرف سے یہ کشمیریوں کی دلیری بیباکی اور سر فروشی کی داستانے رکم کرنے کی صورتحال ہے اور جب اللہ تعالی کوئی ایسی صورتحال پیدا کرتے ہیں تو وہ ضرور قوموں کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ فیصلہ کن گڑی کے وقت فیصلہ کن تدبر سے کام لے کر اگزامات کریں عمرہ حکمرانوں سیاسی لیڈروں اداروں عالمی اداروں قومی اداروں علاقائی اداروں سب کو کشمیر کی صورتحال بتا رہی ہے ایک ہی پیغام کہ کشمیری دلیری اور سر فروشی کے مقام پر داخل ہو گئے ہیں اس لیے اس صورتحال میں ان کو ان کی بہت کرنا انتہائی اہم ہے لہذا ہم اس موقع پر دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں ایک حال ہی ایک علمناک اور شرمناک ہندوستان کی جمہوریت کے لیے واقعہ ہوا وہ تھا ایک معصوم بچی کے ساتھ سیادتی اور اس کے بعد اس کا بہینا بہیانہ اور باشیانہ قتل اور اس شرم پر پردہ ڈالنے کے لیے ہندوستان کے زیر اقتدار زیر تسلط ایک منسٹر گپتہ نے پچھلے دنوں کہا کہ یہ تو ایک چھوٹی ایک چھوٹا واقعہ ہے حصے ہوئے اس نے کہا کہ یہ چھوٹا واقعہ ہے اس کو آپ زیادہ اہمیت نہ دیں شرمانی چاہیے ہندوستان کے نیتاؤں کو ہندوستان کے رہنماؤں کو اور وہاں جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے مفتی اور اس کا نام یہ ہے موڈی یعنی نمرود کی حکومت ان کو شرمانی چاہیے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر اور اس کا ایک منسٹر ایسی باتیں کر رہا ہے اور اس عورت کے زمانے میں ایک ایسا شرمناک فیالوا کا ہوا ہے سباکانا فیالوا کا ہوا ہے جس کے بعد تاجہ رہا ہے کہ یہ ایک معمولی باقیہ ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے گا انتقام کی سورے انتقام اللہ کے ہندیر ہے لیکن ہندیر نہیں ہے اور اس کے انتقام کی رسی جو ہے واکھرکار گردوں کو پکڑتی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام ادارے جیسا کہ ایک معمول مطیدہ کے جنرل سیکٹری نے بھی کہا ہے اندوستانی کی حکومت سے کہا ہے کہ پھل پھور اس کا تجارت کیا جائے اور قراری واقعی سزا دی جائے اور کشمیری عوام جو شاعتیں دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاتلوں کو اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اس کے پھون کا ہر ایک کے پھون کا بلہ نہیں لیا جائے گی اور کشمیر سے ہندوستان کا ایک ایک سپاہی باہر نکل جائے گا اور یقیناً ہمیں امید ہے یہ یقین ہے یہ یقین اللہ مستق مدھوزین ہے یقین مثلِ خلیل آتش نشید ہے یقین مثلِ خلیل آتش نشید ہے سنے تائزیبی حاضر کے گرفتار غلامی سے ہے بد تربے یقین کشمیری اس وقت یقین کی دولت سے مالا مال ہے سرفروشیاں دلیریاں بے باقیاں وہ کونسا نیک کام نہیں ہے جو اہلِ کشمیر کشمیری بچے کشمیرِ نوجوان کشمیری طلبہ کشمیری طالبات دے رہی ان حالات میں کیا ذمہ دائی ہو رہی ہے ایک ایسے علاقے پر جو علاقہ آزاد ہوا ہے آزاد کشمیر آزاد کشمیر کے قبرانوں پر قبرانی اسمبلی پر قانون سازیاں پر بے شمار ذمہ دائی آئید ہو رہی ہیں وہ ہم ذمہ دائیوں سے بچ نہیں سکتے وہ جواب دی سے بچ نہیں سکتے حکومت پاکستان پر زبردست بیداریان حکومت پاکستان دفاع کر رہی ہے وہ دفاع کر رہی ہے کشمیر کے کیس کا قاس کا گزشتہ ستر برس سے اکوہ ممتعدہ میں عالمی اداروں میں لہذا اس کو اپنی پالیسیاں متحرک بنانی چاہیے ڈائنمیزم پیدا کیا جانا چاہیے ڈائنمیزم پیدا کیا جانا چاہیے اور کشمیر کے بارے میں ہا اسی ہو ہا آئیے ایورپین یونین ہو ہاہ ممتعدہ ہو بلکہ یہاں ڈیبیٹس ہونے چاہیے تھے روزانہ کشمیر کے حالات پر لیکن معلوم نہیں کہ کیوں نہیں ہوتا ہے بارحال کشمیریوں کے اپنی زمداری ہے اپنا ضبیر ہے کہ وہ اس وقت تا چین سے نہیں بیٹیں گے جب تک نہ وہ ہندوستان کا ایک ایک صفائی کشمیر کی سرزوید سے باہر نکالے اور انشاءاللہ اس میں ضرور انہیں یہ ہے یہ بہمیابی ہوگی یہ قوم جو ہے مظلوموں کا ضائع تو نہ جائے گا لیکن کتنے وہ مبارک گترے ہیں جو سر پہ بہارہ ہوتے ہیں میں بہت آپ کا شکر گزاروں سب لوگوں کا شکر گزاروں جو دے بھی یہاں پر ہیں نوجوان جرک وہ سب اپنے قیم کی وقت دے کر یہاں پر حضر ہو گئے ہیں اس دوب میں اور انجھے دعاوں سے انجھے ایک ایک قلبے سے یہ اللہ تعالی سر رہے ہیں یہ ایک عبادت ہے حق کے لئے آنا حق کے لئے قدم بڑھانا حق کے لئے اتنا یہ بہت بڑی عبادت ہے انشاءاللہ ہم سب اس میں سر پرو ہوں گے اور اللہ تعالی ہمارا آمین و ناصر ہو اللہ تعالی ہمارے شہدہ کو ججلت و بردوس ادا کرے اور کشبیر میں آزادی کا حفظ تلو ہو اور ہماری ساری کابشیں رنگ لائے یا الہ العالبین ہماری دعاوں کو قبول فرمائے ربنا تقبل بنا انکا تستیبیو سے بڑی عبادت ہے